پہلی کبر ہے ہر کوئی جانتا ہے مقتار انساری کے بعد لیکن باہو بلی مقتار انساری کی موت کیسے ہوئی؟ ہارٹ اٹیک سے ہوئی یا سلو پوائزن دینے سے ہوئی؟ تھوڑی دیر میں ہم اس رہسے سے پردہ ہٹھانے والے ہیں ضرور ہمارا ایکسکلوزیو انویسٹیگیشن دیکھنا ہے آپ کو دوسری کبر مقتار انساری کی موت پر سموچے وپکش کو شک کیوں ہے؟ کیا پوروانچل میں مسلم موٹوں کی خاطر موت پر سوال اٹھائی جانے ہیں؟ اس میں ووٹ پولٹکس کیا ہے؟ یہ ارثمیٹکس ضرور سمجھنا چاہیے آپ کو تیسری کبر سندیش خالی میں مافیا شیکشاہ جہاں کے ہتیاروں کا چائنیز کنیکشن چائنیز کنیکشن ہتیاروں کا چائنیز کنیکشن وہ وایا بانگلہ دیش چین سے کیا کیا ہتیار مانگایا تھا؟ چوتھی کبر پی اے موڈی نے بل گیٹ سے میٹنگ کے وقت یہ کیوں کہا کہ بھارت کا ڈیجیٹل ویبھاجن نہیں ہونے دیں گے ڈیجیٹل خرانتی لانے والی یہ ملاقات ضرور آپ کو دیکھنی چاہیے اور پانچویں خبر جرمنی امریکہ کے بعد کیزیوال ویبھاد میں سینکتراشت نے نصیحت کیوں دی ہے؟ بھارت کے اندرونی معاملوں میں باہری دخل کب تک سینکتراشت سینکتراشت جو کی یوکرین پر چپ ہے میڈلی اسٹ پر کچھ نہیں کر پا رہا ہے وہ ہمارے معاملے میں دخل دیتا خیر اب آتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر پر اور دھیمہ زہر یا ہارٹ اٹیک یہ ایک ایسی مسٹری ہے جس کا ہر کوئی جواب جاننا چاہتا ہے وپک شاروپ لگا رہا ہے لیکن فیکٹس کیا کہتے ہیں چیزیں سامنے نکل کر کیا آ رہی ہیں فکر آپ کی کی شروعات آج ایک ایسے شخصے کرتے ہیں جس کی موت پر پچھلے چوبیس گھنٹے سے یوپی سے لے کر بہار تک سوال اٹھائے جا رہے ہیں مقتار انساری کی موت کو نہ تو گھر والے سوابھاوک مان رہے ہیں نہ وپکش کے کئی دل اس کے ہارٹ اٹیک کو پچھا پانے ہیں سب کا ایک ہی آروپ ہے مقتار انساری کو سونیوجت طریقے سے مارا گیا یہ آروپ ہے ہم اس گمبیر آروپ کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقتار کی موت پروار اور راجنیتک دلوں کو مسٹری کیوں لگ رہی ہے اسے ہارٹ اٹیک آیا یا اسے سلو پویزن دے کر مارا گیا چناوی موسم میں اس کی موت پر اتنی راجنیتی کیوں ہو رہی ہے کیا وجہ یہ کونسا ووٹ پولٹکس ہے لیکن سب سے پہلے آپ کو مافیا مقتار سے جڑی کچھ حیران کرنے والی تصویریں دکھاتے ہیں اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ انتھ ہر کسی کا آتا ہے پھر وہ چاہے رسوق دار ہو دبنگ ہو ہتیا اور ہتیا کی کوشش اور دنگے جیسے پیسٹھ ماملے میں سزائے آفتار او پی یو پی کا بہو بلی نیتا مقتار انساری ہی کیوں نہ ہو گازی پور میں آج صبح مقتار انساری کی قبر کھو دی گئی کل دو پہر یہ دیکھیں تصویر کل دو پہر ایک بجے یہی پر وہ سپردے خاک ہو گا یہ قبرستان گازی پور کے معمدباد علاقے میں ہے یہ دیکھیں مقتار کے افراد کی دنیا کا بڑا پھاٹک یہی پر کھلتا ہے یہی سے محض پندرہ سال کے عمر میں اس نے افراد کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور یہی کی مٹی میں وہ دفن ہوگا مقتار انساری پوروانچل کا وہ مافیا تھا جس کے نام سے بہار سے لگے علاقے تک کابتے تھے جس کا سکہ ستہ کے گلیارے تک چلتا تھا وہی مقتار انساری موت سے پہلے لاچار تھا بے بس تھا اب ذرا یہ دو تصویریں دیکھیں ایک تصویر اس وقت کی ہے جب وہ کچھ دن پہلے باندہ میڈیکل کالج علاج کے لیے لایا گیا تھا یہ دیکھیں اب آپ تب مقتار ویلچیر پر تھا پیر میں چپل تک نہیں تھی یو پی کو اپنے آتنگ سے کپانے والا مقتار انساری اسحائے دکھ رہا تھا دوسری تصویر دوہزار پانچ میں مہودنگے کے وقت کی ہے جب مقتار کا روب تھا اور وہ کھلی جپسی میں ہتھیاروں کے ساتھ گھوما تھا لیکن وہی مقتار کچھ دن پہلے موت سے خوف کھائے لگاتار کوٹ میں اپیل کر رہا تھا یہ ہے عمر انساری مافیا مقتار انساری کا بیٹا اس نے پیدا کی موت پر یقین سے کہا کہ یہ سنیوجت حتیہ ہے شک نہیں ہے یقین یقین ہے کہ یہ سبھاوک موت نہیں سنیوجت حتیہ ہے یہ ہیں سبکت اللہ انساری مقتار انساری کے بڑے بھائی انہوں نے بھی مقتار کی مات کو سازش قرار دیا یہ ہیں افضال انساری مقتار انساری کے بڑے بھائی گازی پر سے سماج وادی پارٹی کے امیدوار پچیس مارچ کو مقتار کو جب پہلی بار باندہ اسپتال لائے گیا تھا تب اگلے ہی دن افضال انساری انساری اسپتال پہنچے تھے مقتار سے کچھ دیر تک بات کی تھی اس کے بعد باہر نکلے تھے اور مقتار کو کھانے میں زہر دینے کا آروب لگایا تھا اب باندہ زلے سے پچھلے چوبیس گھنٹے سے یہی خبر سامنے ہے کہ مقتار کی مات ہو چکی ہے تو پریبار والوں کے یہ گمبیر آروب تیزی سے وائرل ہو رہے ہیں لیکن سچ کیا ہے بیتی رات جب مقتار نے باندہ میڈیکل کاللیج میں دم توڑا تب ڈاکٹروں کی اور سے جو پہلا میڈیکل بولٹن جاری ہوا وہ صرف پانچ لائن کا تھا اس میں جو باتیں لکھی تھیں وہ اس طرح سے تھیں برسپتی وار شام لگ بھگ آٹھ بچ کر پچیس منٹ پر مقتار انساری کو جیل کے کارمی کو دوارا رانی درگاواتی میڈیکل کاللیج باندہ کے آکسمک ویبھاگ میں اُلٹی کی شکاید ایوام بےہوشی کی حالت میں لائے گیا مریض کو نو ڈاکٹروں کی ٹیم دوارا تدکال چکتسیے سوویدھا اپلبد کرائی گئی پرنتو بھرسک پریاسوں کے باوجود کارڈیاک ترسٹ کے کارن مریض کی مرتی ہو گئی یعنی مقتار کی بات دل کا دورہ پڑھنے کے کارن ہوئی اور مقتار کو دل کی بیماری نئی نہیں تھی کاریب چھ سال پہلے جنوری دوہزار اٹھارہ میں اُس سے پہلی بار دل کا دورہ پڑھا تھا اُس وقت بھی وہ باندہ جیل میں بند تھا یہ اُسی سمجھ کی باندہ جیل پرشاسن کی طرف سے دی گئی جانکاری ہے جسے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تب اُسے سب سے پہلے باندہ زلہ اسپتال پھر کانپور کے ہیلٹ اسپتال اور جب اس کے بعد بھی ستتی کابو میں نہیں آئے تو پھر لکھنو کے ایس جی پی جی آئی میں بھرتی کرایا گیا تھا اُس وقت ان کی پتنی بھی مقتار کو دیکھنے پہنچی تھی جہاں ان کی حالت دیکھنے کے بعد ان کو بھی دل کا دورہ پڑھ گیا جس کے بعد ان کا بھی علاج کیا گیا اور اس بات کا ذکر باندہ جیل پرشاسن کی پریس وگیپتی میں کیا گیا ہے گھر والے یہ بات مانتے ہیں کہ مقتار دل کا مریض تھا لیکن ان کا عاروپ ہے کہ اسی کا فائدہ اٹھایا گیا صحیح علاج نہیں ملا اور مقتار کو مارنے کے لیے جیل کے کھانے میں لگاتار دھیما زہر دینے کی کوشش کی جاتی رہی خود مقتار انساری نے کچھ وقت پہلے باندہ جیل سے یہی سنگین عاروپ جیل پرشاسن پر لگایا تھا سہب 19 مارچ کی رات مجھے کھانے میں زہریلا پدارت دیا گیا جس کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی میرے ہاتھ پیر اور شریر کی نسوں میں درد ہو رہا ہے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دم نکل جائے گا چالے زن پہلے بھی میرے خانے میں دھیما زہر دیا گیا تھا جو سٹاف کھانا بنانے کے بعد چکر مجھے دیتا ہے وہ بھی بیمار پڑ گیا اور اس کا علاج کرایا گیا اس لیے علاج کی ویوستہ کروائی جائے ساتھی میڈیکل بورٹ بنا کر جانچ کروائی جائے سچ سامنے لانے کے لیے اور یہ ریپورٹ ایک مہینے کے اندر دینی ہوگی مکتار کی موت کا سچ کیا ہے اس کا پتہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے چلا ہے سوتروں سے پتہ جلا ہے کہ اس کی موت ہارٹ اٹاک سے ہوئی ہے پوست ماتم ریپورٹ میں اس کا خلاصہ ہوا ہے حالانکہ مکتار کے بیٹے کو اس پر بھروسہ نہیں ہے اور اس نے صبح ہی ایمز کے ڈاکٹروں کی نگرانی میں پوست ماتم کرائی جانے کی مانگ کی تھی موت سے پہلے مکتار کس قدر خوف میں تھا اس بات کا اندازہ اس کے آخری آڈیو کلپ سے پتہ لگتا ہے مکتار کی اس کے بیٹے سے باتچیت والا آڈیو کلپ اس بات کا پرمان ہے کہ مکتار جیل میں نہ صرف خوف میں تھا بلکہ زندگی سے ہار مان بیٹھا تھا جو جو ہم سے کہنا بولیے پت پت اچھا تاریک سے بات پہ پاک ہی نہیں ہے روزہ ہی نہیں ہے ایک وقت ہی جماعت ہم بے ہوشی چاہیت ہو جانا ہے بہت کم زور ہو گئے اللہ اگر زندہ رکھتے ہوگا تو روح رہے گی بہت کم زور ہو گئے بہت کم زور ہو گئے بہت کم زور ہو گئے دیکھوں بڑی ٹھول نہیں ہوں پاگ گئے ہم الویلچیر پر آئے ہیں اور ویلچیر پر کھڑے نہیں ہوں ہم ابھی بے باپا ہم ابھی ابھی آپ کی ریپورٹ پر آئے کرانے کے لیے بھی اپلیکشن ڈلوایا ہے یہاں کوٹ میں اب جلدی بہتظار ہو گا باپا آپ کی اوشید کوشش کیا کریے جاہا کہ آپ سب بات جت سے آپ سے کئیے باپا ہر جنہ سنا آپ نے سوچیے یہ تصویر دیکھئے اور ایک بار ریکیپ کریئے وہ آواز جو آپ سن رہے تھے کیا کہیں گے آپ مقتار انساری وہی نام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مچھلیاں کھانے کے لیے گازی پور جیل میں تلاب خودوا دیا تھا بلکہ مچھلیوں کا ویاپار شروع کر دیا تھا وہاں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہانی ہے کہ سال دوزار پانچ میں مو میں ہنسہ بھڑکانے کے بعد مقتار انساری نے سرنڈر کیا اس کے بعد گازی پور جیل میں اسے رکھا گیا مقتار تب ودایق تھا آروپ ہے کہ اس نے تازی مچھلیاں کھانے کے لیے جیل میں ہی تلاب خودوا دیا آروپ تو یہ بھی ہے کہ آندر پردیش سے مچھلیاں منگائی جاتی تھیں اس کا وہ کاروبار کرتا تھا صرف یہ نہیں مقتار انساری کا خوف اتنا تھا کہ اپریل دوہزار اکیس میں جب مقتار کو پنجاب کی روپر سے یو پی کی باندھا جیل میں شفٹ کیا گیا تھا تو ڈیڑھ سال تک جیلر کی کرسی کھالی تھی کوئی بھی جیلر اس جیل کا چارج لینے کے لیے تیار نہیں تھا بھئی مقتار موت سے پہلے گڑ گڑا رہا تھا ہر وقت اس کو موت کا بھائی ستا رہا تھا آپ کو موت سے پہلے مقتار کے آخری آٹھ دن کی دم توڑتی امیدوں کی کہانی بتاتے ہیں اکیس مارچ دوہزار چوبیس کو مقتار انساری کے وکیل نے آروپ لگایا کہ انیس مارچ کو مقتار انساری کو جیل میں کھانے میں دھیماز ہے سلو پویزن بھی آگیا اس کے تین دن بعد چوبیس مارچ کو شاسن کے نردیش پر لاپروہی کے آروپ میں جیل کے دو ڈپٹی جیلر اور ایک جیلر نلمبت کر دی پچیس مارچ کو دیر رات تین بجے مقتار انساری نے اچانک پیٹ میں درد کی شکایت کی اس کے بعد چوبیس مارچ کو صبح ساڑھے پانچ بجے مقتار کو ایمبولن سے باندھا میڈیکل کالیج لائے گیا آئی سیو میں بھرتی کر آیا گیا اس کے بعد چوبیس مارچ کو شام ساڑھے چھ بجے باندھا میڈیکل کالیج سے واپس مقتار کو جیل لائے گیا ستائیس مارچ کو مقتار انساری نے ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں پراتھنا پتھنوں دے کر ہتیا کی سازش کا آروپ لگایا مقتار کا آروپ تھا کہ جیل میں اسے دھیما زہر دیا گیا اس کے بعد ستائیس مارچ کو جیل پرشاہ سن نے باندھا ایم پی ایم ایل ای کورٹ میں مقتار کی صحت کی ریپورٹ مانگ اٹھائیس مارچ کو رات سوہ آٹھ بجے مقتار انساری نے پھر درد کی شکایت کی جس کے بعد ایم بولنس سے اسے باندھا میڈیکل کالیج لے جائے گیا اٹھائیس مارچ کو رات ساڑھے آٹھ بجے باندھا میڈیکل کالیج میں مقتار کا آئی سیو میں علاج شروع ہوا اٹھائیس مارچ کو رات نو بچ کے بیس منٹ پر مقتار کو آئی سیو میں آئی سیو سے سی سیو شفٹ کیا گیا اٹھائیس مارچ کو ہی رات ساڑھے دس بجے پرشاسن نے موت کی سوچ نہ دی خبر یہ ہے کہ تین ڈاکٹروں کا پینل لگاتار اس کی نگرانی کر رہا تھا مقتار کے گناہوں کی لمبی چوڑی فیرست ہے جس کی چرچہ آج اس کی موت کے بعد پورے دیش میں ہو رہی ہے جب وہ پندرہ سال کا تھا تب انیس سو اٹھتر میں اس کا اپراد سے جڑا ہوا اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ گینگسٹر سے راجنیتہ بنا اور ہتیا سے لے گن جبرن وصولی تک کے اپراد معاملے میں اپراد ایک معاملے میں ایک کے بعد ایک اس کے خلاف درج ہوتے چلے گئے اپنے اپراد کو انجام دینے کے لیے وہ ایک تکیہ کلام کا استعمال کرتا تھا ایک تکیہ کلام وہ مشکل گھڑی میں ہنمان گیر لگاتا تھا مقدار انساری کا ایک خاص شوٹر انو ترپاٹھی تھا مقدار اکثر اپنا فسا ہوا کام انو کو صوبتا تھا جب انو ترپاٹھی اپنی پہلی اور دوسری کوشش میں خامیاب نہیں ہو پاتا تب مقدار پوروانچل کی بھاشا میں اس سے بولتا تھا کہ اب ہم ہنمان گیر لگاوت ہائی اس کا مطلب ہوتا تھا سام دام دنڈ بھی یعنی اس کے بعد بڑے سے بڑا کام اب ہو کر رہے گا اصل میں یہی وہ چسکہ تھا جس کے جال میں دیرے دیرے مقدار کا پورا پروار پھستا چلا گیا مقدار انساری کے پروار پر ایک سو ایک کیس درج ہیں مقدار انساری پیسٹھ کیس کئی زلوں میں ہتیا کے آٹھ مقدمیں یہ فیملی کا کرائم ٹری ہے ویسے مقدار انساری کی پتنی آفسہ انساری پر گیارہ مقدمیں درج ہیں وہ ابھی بھی فرار ہیں اب آگے آئے گا بھائی افضال انساری پر سات ماملے درج ہیں سات ماملے دوسرے بھائی سقبت اللہ انساری تین کیس درج ہیں اب بیٹے ابباس انساری پر آٹھ کیس درج ہیں اور مقدار انساری کی بہو نکھت انساری پر ایک کیس ہے دوسرا بیٹا عمر انساری جس سے فون پر واتچیت آپ نے سنی چھے کیس اس پر درج ہیں یہ اس مقدار کی فیملی کی کرائم کنڈلی ہے جس کے نانا بریگیڈی اور اسمان یدھ کے نائک رہے ہیں مہاویر چکر ویجیتا رہے ہیں انیس سو سیتالس کی نوشیرہ جنگ کے ہیرو رہے ہیں جبکہ دادا سوتنطرتہ سینانی رہے ہیں اور چاچا حامد انساری اپراشپتی رہے ہیں لیکن اب مقدار کا ایک اور چہرہ دکھاتے ہیں جس نے مقدار کی قبر کھو دی اس گردھاری نے ٹی وی نائن سے مقدار کے بارے میں کیا کچھ بتایا یہ رپورٹ ہے یہ گازیپور کے محمد آباد علاقے میں کالی باگ جگہ ہے مقدار انساری کے پریوار کی پشتینی قبر کا یہی ہے صبح یہاں مقدار کی قبر کھو دی گئی یہی پر اسے سپور دیکھا کرنے کی تیاری ہے ٹی وی نائن کی ٹیم کو یہاں گردھاری نام کے ایک بیاکتی ملے پتا چلا کہ یہی مقدار کی قبر کھو د رہے ہیں ان سے باتچیت کرنے پر پتا چلا کہ یہ مقدار انساری کے بچپن کے دوست ہیں گردھاری کی مانے تو مقدار ان کی اکثر پیسے وغیرہ سے مدد کیا کرتا تھا اصل میں مقدار کی علاقے میں اس کی چھوی کو لے کر شروع سے دو طرح کی رائے رہی ہے ایک ورگ کہتا تھا کہ مقدار اس کے مددگار رہے ہیں تو دوسرا ورگ مقدار کو کرور مانتا تھا لیکن مقدار کی موت کے بعد عالم یہ ہے کہ پورے محمد آباد علاقے میں سنناٹا ہے کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو اس کے لیے قبرستان سے لے کر گازیپور کی سڑکوں تک سرکشہ کے قڑے انتظام کیے گئے ہیں اور صرف گازیپور ہی نہیں بلکہ پورے یوپی میں الیڈ گھوشت ہے آج کہیں کوئی سمسیہ نہیں ہوئی ہے اور سبھی جگہ فورسز الڈ پر ہیں جو ایکسٹرا فورسز کی ڈپلارمنٹ تھی وہ بھی کی گئی ہے پولیس نے پہلے سے ہی ستکتہ بنا لیا تھا اس لیے آج پوری طرح سے شانتی ورستہ قائم ہے سوچئے ایک خطرناک اپرادھی کی موت کس طرح پورے پردیش کے لیے چنواتی بن گئے بینا کسی ہنسا کے شانتی کے ساتھ مختار سپردو ایک ہاک ہو سکے اس کی لیے پورا پولس محکمہ سترک ہے لیکن آپ اس پر پولٹکس جہوری اس کی بات کرتے ہیں چناؤی ماحول میں پچھلے 24 گھنٹے سے مختار انساری پر راجنیتی چرم پر ہے چاہے پکش ہو یا وپکش ہو ہر طرف سے بیانوں کے تیر چل رہے ہیں یوپی سے لے کر بیہار تک کے نیٹا سرکار کو گھر رہے ہیں کل رات سے کیا کیا کہا جا رہا ہے اس پر آپ کو ایک ڈیٹیل ریپورٹ دکھاتے ہیں پہلے سپریم کورٹ میں جو لوگ گئے تھے جس میں انہوں نے اس اپریہنشن کا اظہار کیا تھا اس فیملی نے کہ ان کو پریزن میں ہی مار دیا جائے گا کہ کوئی اندر آئے گا اور پھر سپریم کورٹ کو اتر پردیش کی سرکار نے یہ بتایا کہ ان کی حفاظت کی جائے گی ان کی جان کی اور جب ان کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ان کو سلو پویزن دیا گیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کی ایک صحیح طریقے سے انڈیپنڈنڈ انکوائری ہو جو لوگ اس پر پولٹیکس کر رہے ہیں ان کو اس بات کا بھی اچھی طرح سے حساس ہونا چاہیے کہ چاہے وہ گوسی رہا ہو مو رہا ہو گازی پور ہو آزم گڑ ہو بلیا ہو یا اور بھی تمام وہ علاقے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ کامریٹ کا گڑھ کہلاتے تھے وہ کرمینلز کا گڑھا کیسے بن گئے نیالے کو اس میں سائیں لٹی لینا چاہیے اگر جیل میں کسی کی مرتب ہوتی ہے تو اس کی جمعیداری پساسنے کا دکاری جیل سے لے کر سرکار سے لے کر سب کی جمعیداری ہے اب نرادھار ہے اور آج کے دن میں نرادھار ہاروپ کا کوئی آدھار نہیں بنتا آدھار تب جب ریپورٹ سامنے آ جاتا ہے تو اپنیس میں یہ دہشتگر چلتے آتے ہیں آج بھی یہ چل رہے ہیں جس پرکار سے راجنیتک دل مشریش روپ سے سماجوادی پارٹی اور کانگریس اور بی ایس پی کے لوگ کودے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ ایک کرمینل کے لیے انہوں کتنا درد ہے دیش ایک الگ قسم کا راجی بن گیا ایک پیٹرن ہے موت اور ہتھیا کا فرق میٹ گیا ان کا جو عطیت وہ اپراد کی دنیا سے اپراد کی خبروں سے اپراد جگہ سے جڑا ہوا تھے ان پر کئی سو مقدمی تھے مقدار انساری کی موت کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی نیتاؤں نے مرچہ کھول دیا اکلیش آدب نے کہا اتر پردیش سرکاری اراجکتہ کے سب سے برے دور سے گزر رہی ہے یہ یو پی میں کانون ویوستہ کی کاشون نکال ہے مائیواتی نے لکھا مقدار انساری کے پروار دوارہ جو لگاتار آشنکائیں اور گمبیر آروپ لگائے گئے ان کی اچھ ستریت جانچ ضروری ہے یو پی کے پورو منتری سوامی پرساد نورے نے آروپ لگایا کہ یہ سو بھاوک موت نہیں ہتھیا کی سازش پرتیت ہوتی ہے دیجسوی یادف نے کہا سمویدھانک سنسطھاؤں کو ایسے ویجتر ماملوں اور گھٹناوں پر سوطح سنگیان لینا چاہے کاؤنگرس نے تا پپو یادف کا آروپ ہے کہ مقدار انساری جی کی سانسطھانک سانسطھانک حتیہ کانون سمویدھان اور نیسرگی نیائے کو دفن کر دینے جیسا ایک طرف وفقش ہے جو سرکار پر سوال اٹھا رہا ہے جبکہ سرکار جانچ کی بات کہہ رہی ہے لیکن چناوی موسم میں مقدار کی موت بڑا پولٹیکل مدہ بن گئی ہے آخر یو پی سے بہار تک مقدار انساری کی موت کو لے کر سیاست کیوں ہو رہی ہے لوگ سوا چناو کے بی جس کا سیاسی گناہ گرد کیا ہے آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں مقدار انساری باہو بلی ہونے کے ساتھ مسلم سمدائے سے آتے تھے بیہار سے لگے یو پی کے پوروانچل کی سیاست میں مقدار کی توتی بولتی تھی ایسے میں پانچ بار کے ویتھائق رہے مقدار کی موت کی نیاک جانچ کی مانگ اٹھ رہی ہے ویپکش ایک سر میں انکوائری کی بات کر رہا ہے لیکن ایسا کیوں ہے دراصل پوروانچل کی کئی سیٹوں پر مسلم ووٹر نرنائک ہے مقدار انساری کا اصر ماؤ گازیپور آزمگڑ جانپور بلیا اور بارانسی زلوں سمیت پوروی یو پی کی کئی لوگ سبھا سیٹوں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ پوروانچل کی قریب دو درجن ویدھان سبھا سیٹوں پر بھی مختار کا اصر تھا ویپکش اس مدے کو طول دے رہا ہے لیکن راجنیتی کے جانکار بتاتے ہیں کہ ان کے لیے یہ دودھاری تلوار ثابت ہو سکتا ہے ورشت پترکار برجے شکلا بتاتے ہیں کہ لوگ سبھا چناو میں ویپکش کو نقصان ہو سکتا ہے پوروانچل کی راجنیتی میں پچھلے پچیس سال سے مختار انساری اہم بھومی کا ادا کرتے آ رہے تھے اس کا ایک ادھارن 2009 میں دیکھنے کو ملا تب وہ پی ایس پی کے ٹکٹ پر وارانسی سے لوگ سبھا چناو لڑ رہے تھے ان کے سامنے پیچے پی کے ڈاکٹر مرلی منوہر جوشی تھے مرلی منوہر جوشی کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑا تھا تب جا کر وہ سترہ ہزار ووٹوں سے جیت پائے تھے ان کی اسی سیاسی طاقت کو وپکش بھنانا چاہتا ہے مختار کا عطید اپراد سے جڑا ہے ان کی موت کی جانچ کو لے کر کانگریس بھی مکھر ہے کانگریس مختار کی موت کی جانچ چاہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یو پی کانگریس کے ادھیاکش اجیر آئے کے بھائی کی ہتیا میں ان کا ہاتھ تھا اسے لے کر وہ کیا کہے گی اجیر آئے ان کے بھائی آجیس رائے کی ہتیا ہوئی اس میں بھی وہ سجا پائے ہیں پرشنانند رائے کی ہتیا کی گئی اس لئے کی گئی کیونکہ وہ جو ہیں وہ ان کے بھائی کے خلاف لڑکے چناؤ جیتے تھے اور تسطرے کری پیسک ماملے ہیں تو آپ اس طرح کے مددوں کو بنا کر کے کیا بپسٹ اس میں سفل ہو جائے گا پوروانچل کی راجنیتی میں مختار انساری کا اتناہی اثر تھا جتنا بیہار کی راجنیتی میں شہب الدین کا ہوا کرتا تھا حالانکہ 2005 میں بیہار اور 2017 میں یو پی میں ستہ کے بدلتے ہی دونوں کے برے دن شروع ہو گئے مانا جا رہا ہے کہ مختار انساری کی موت سے بی جے پی کو پوروانچل میں سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس علاقے کے زیادہ تر لوگ مختار انساری کی دپنگئی سے خوش نہیں تھے تو ابھی تک آپ نے مختار کی اپرادک کنڈلی دیکھی لیکن اب اس مختار انساری کے سیاسی رسوک کی بات کرتے ہیں مختار انساری وہ باہو بلی تھا جس کی توتی ماؤ گازی پور سے لے کر لخنو تک بولتی تھی جس نے بھی مختار سے دشمنی مول لی اس کا نام و نشان مٹ گیا سیاست میں پیٹ ایسی کی پرشاسن سے جڑے افسروں نے جب بھی ہاتھ ڈالنا چاہا تو انہیں اپنی نوکری تک سے ہاتھ دھونا پڑا مافیا مختار انساری بی جے پی کو چھوڑ کر اتر پردیش کی ہر بڑی پارٹی میں شامل رہا وہ چوبیس سال سے لگتار یو پی ویدھان صبح پہنچتا رہا سال انیس سو چھیانبے میں بی ایس پی کے ٹکٹ پر جیت کر پہلی بار ویدھائک بنا اس کے بعد دوہزار دو دوہزار سا دوہزار بارہ اور پھر دوہزار سترہ میں بھی ماؤ سے جیت حاصل کی ان میں سے آخری تین چناب اس نے دیش کی الگ الگ جیلوں میں بند رہتے ہوئے لڑے اور جیتے انساری بندھوں نے چھوٹے دلوں کو ملا کر سال دوہزار دس میں قومی ایک تا دل کا گٹھن کیا اسی پارٹی کے نام انہوں نے دوہزار بارہ کا ویدھان صبح اور دوہزار چودہ کا لوگزفہ چنابڑڑا اور دوسروں کو لڑایا لیکن سپل نہیں ہوئے لیکن اتنا تیہے کی چاہے مختار نردلیے لڑے یا کسی دل سے جیت انہی کی ہوتی تھی سیاسی ادعوت نے جرم کے دنیا میں مختار انساری کو اور کرور بنا دیا دوہزار دو نے مختار کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اسی سال پی جے پی کے ویدھائک کرشنا رندرائے نے انساری پریوار سے 1985 سے ان کے پاس رہی گازیپور کی محمد آباد ویدھان صبح سیٹ چھین لی تھی نتیجہ یہ ہوا کہ تین سال بعد دوہزار پانچ میں کرشنا رندرائے کو گولیاں سے بھون دیا گیا حملہ وروں نے اکی فورٹی سیون سے قریب پان سو راؤن گولیاں برسائی تھی مختار انساری آتنک کے پریائے تھے ان کے ایک گینگ چار تھا ان کا انہی کے نام سے اور جبرن دھن وصولنے سے لے کر کے تمام ہتیاؤں اور لمبی شنکھلا ہے ان کے اپرادی کی اتحاس کی مختار کے نام ایک ایسا کیس بھی درج ہے جس نے سرکار تک ہلا ڈالی تھی یہ بات دوہزار چار کی ہے تب مختار پر LMG کا سودہ کرنے کے آروپ میں پوٹا لگا تھا قریب ایک کروڑ میں ڈیل کی بات سامنے آئی تھی اس وقت پوٹا لگانے والے پور ڈی ایس پی شیلیندر سنگھ واراناسی میں ایس ٹی ایف چیف تھے اس ایکشن کی وجہ سے ان کو محکمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا ٹی وی نائن سے باتچیت میں آج انہوں نے اس کا ذکر کیا لائٹ مشین گن ریکاور کر لی موٹا کانون بہت ہی ہینیس کرائیم پر لگتا ہے دیشدرو کے کانون پر لگتا ہے اور لائٹ مشین گن بھی آرمی کی چورائے ہوئی تھی جمہو کچمیر سے تو مختار بہت بری طرف ہنس گیا تھا یہ اس دور کی بات ہے جب یو پی میں ملائم سنگھ یادب کی سرکار تھی شیلیندر سنگھ نے ہمیں بتایا کہ تدکالین ملائم سرکار کی اور سے مختار انساری کے خلاف فیس کو رفا دفا کرنے کے لیے بہت دباو بنایا گیا مختار پر ایکشن لینے والے ادھیکاری شیلیندر سنگھ کا دعویٰ ہے کہ اس وقت نہ کیول پریوار کو دھمکانے کی کوشش کی گئی بلکہ ان کی ہتیا کی بھی سازش رچی جا رہی تھی 20 سال پہلے جب مختار کے خلاف یہ کاروائی ہوئی تھی تب پتر پردیش میں ملائم سنگھ یادب کی سرکار علمت میں تھی جبکہ مختار انساری کا سامراج یہ چرم پڑ تھا مختار کی موت پر وپکش جو سوال اٹھا رہا ہے اس کی وجہ پچھلے چھ سال میں یوپی میں لگاتار ہوتا باہو بلیوں کا خاتمہ ہے کبھی پولس انکاؤنٹر میں نامی اپراد ہی مارے جاتے ہیں کبھی پولس کا سٹڈی میں ہتیا ہو جاتی ہے تو کبھی جیل کے اندر سنسنی کیز مرڈر ہو جاتا ہے تازہ معاملہ ٹھائیس مارچ کو مختار انساری کی موت سے چڑھا ہے جس پر اس کے پروار اور وپکش سوال اٹھا رہے ہیں پندرہ اپریل دوہزار تیس کو پریاغ راج میں اتیق احمد اشرف احمد کی پولس کسٹڈی میں رہتے ہوئے گولی مار کر ہتیا کرتی گئی سات جون دوہزار تیس مختار کے شوٹر جیوہ کی لکھنوں کے کوٹ روم میں ہتیا کرتی گئی تین جولائی دوہزار بیس کوکھیات وکاس دوبے کا انکاؤنٹر ہوا ورش دوہزار اٹھارہ باگوہ جیل میں مختار بند مختار کے قریبی منہ بجرنگی کے ہتیا ہوئی حالانکہ یاد کیجئے انہی چہروں کی وجہ سے کبھی یو پی میں خوف ہوا کرتا تھا لیکن آج سچ یہ بھی ہے کہ ان کے اندھ سے یو پی میں مافیا راج کا خاتمہ ہو رہا ہے شاید اسی لئے آج بینا مختار کا نام لیے سی ایم یوگی آدھے تنات نے یہ بڑی بات کہہ دی لوگ ہوئی تھے دیش ہوئی ہے پردیش ہوئی ہے کہ وہ سرکار بن لی اور کاریس سے نہیں بن لی آج آپ دیکھ رہا ہوں گے آج یو پی میں کرفیو بھی نہیں ہے دنگا بھی نہیں ہے آج یو پی میں بیٹی اور بیعہ پاری دونوں سرکھ سکت ہے پروہ اور دیوار سانتی کو وہ طریقے سے بنائے جا رہے ہیں کہیں کوئی آجکتہ نہیں ہے مختار کی موت کی مستری اور خوف کی ہسٹری کے بعد اب سندیش خالی کے خوف کی بات کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جس چین کے پٹاکے بھارت میں بین ہیں اس چین کا چاکلٹ بم اور چائنیز گن سے سندیش خالی میں خوف پھیلا گیا حیران کرنے والی بات ہے نا شاجہ شیک نے سندیش خالی میں ڈر قائم کرنے کے لئے چین کا سہارا لیا چائنیز چاکلٹ بم اور چائنیز گن سے سندیش خالی میں دہشت پھیلانے کا کام کیا سندیش خالی میں جب اس شیک کے چائنہ کنیکشن کا راز فاش ہوا تو سی بی آئی بھی حیران رہ گئی یہ ریپورٹ دیکھیں آپ سندیش خالی میں گناہوں کے سرگنا کا چائنیز کنیکشن چائنیز چوکلٹ بم اور چائنیز گن سے چینہ لوگوں کا منچہ سی بی آئی کسٹیڈی میں موجود شاہ جہاں شیک نے جو خلا سے کیے ہیں وہ نہ صرف حیران کرتے ہیں بلکہ آدھکاریوں کے لئے بھی پہیلی بن گئے ہیں کہ آخر کبھی ایٹ بھٹے پر کام کرنے والا معمولی آدمی آتنک کا سرگنا کیسے بن گیا اور اس کا چائنیز کنیکشن کیا ہے چوکلیٹ کی طرح دکھنے والا پیکٹ بارود سے بھرا ہوتا تھا ایک چوکلیٹ بم کی قیمت صرف 50 سے 60 روپے ہوتی ہے شیک اسے چین سے بانگلہ دیش پھر بوٹ کے راستے پششم بنگال مگاتا تھا بنگال میں دھاما خالی گھٹ پر شیک کا بھائی آلمگیر بم کے کنسائنمنٹ کو ریسیو کرتا تھا آلمگیر دوسرے ساتھیوں سے مل کر شیک کے گپت ٹھکانوں پر سپلائے کر دیتا تھا چوکلیٹ کی طرح دکھنے پر پولس کو بم کے پیکٹ پر شک نہیں ہوتا تھا شاہ جہاں شیک زمین ہڑپنے اور مہلاؤں کو دھمکانے میں مطلب آپ بتا رہے 2021 میں BJP کے کارے کرتا کو ان لوگوں نے مارا ہے اس کا مطلب یہ ویپنز اور یہ بومز پہلے سے آ رہا تھا اور یہ انویسٹیگیٹ کیوں نہیں ہوا اور یہ میڈیا کے پاس کیوں نہیں ہوا it is a question to be asked اب شاہ جہاں شیک کا دوسرا ہتھیار دیکھئے دیکھتے میں آپ کو یہ دیسی کٹا لگ رہا ہوگا لیکن یہ چائنیز سیلنسر گن ہے جو فائر کرنے پر آواز نہیں کرتی شاہ جہاں شیک اس گن کو شاترانہ طریقے سے چین سے بانگلہ دیش کے راستے چھپا کر مگاتا تھا اس گن سے گولی شیک شاجہ کا گنا کا فیر اتنا لمبا ہوگا جانج ایجنسی نے اس کا قطعی نہیں سوچا تھا اب cb ای یہ سمجھ جیسے اور کتنے لوگ پشم منگال میں ہیں جو کی آم سمانگلنگ کے ساتھ جورا ہوا ہے سوال کھڑا یہ ہوتا ہے شاجہ شیک کی ترے پشم منگال میں کتنے لوگ اس موڈس اپرنڈی کا استعمال کر رہے ہیں اگلی خبر کیوں رکھ کرتے ہیں یہاں سے آگے نکلتے ہیں ایک ایسی خبر ایک ایسی تصویر جو یقین مانیے ایک دھم عدود ہے یہ دیکھ آپ ہم بات کر رہے اس انٹرویو کی جو دن بھر سرکیوں میں رہا چائے کی چسکیوں کے ساتھ مائکرو سوفٹ کے فاؤنڈر بل گیٹس نے پردھان منتری موڈی سے کئی چٹپٹے سوال کی اور پھر کیسے پردھان منتری موڈی نے بل گیٹس کو حیران کیا اس پر پہلے چھوٹی سی آپ ریپورٹ دیکھیں پھر آپ کو اس ملاقات کے دلچسپ قصوں کے بارے میں ایک ایک جانکاری دیں گے اے آئی کا مہت بہت ہے اب میں کہتا ہوں ہمارے بچے پیدا ہوتا ہے آئی بھی بولتا ہے اے آئی بھی بولتا ہے وہ اتنے ایڈباس ہو گیا ہے آج میرے ہاں گاؤں تک میں یہ ڈیجیٹل فیسلیٹی پہنچ نہ تا ہوں گاؤں میں یہ دیجیٹل فیسلیٹی پہنچ تکنیلوژی بھینس کو چرائیگی گای کو چرائیگی دوڑ دوڑ گ نہیں میں اُس کے ہاتمت ٹکنیلوژی دلاتا مائیکرو مائیکروسوفٹ اور بل گیٹس یعنی دنیا کے ٹیکنالوجی کے پائنیا پردھان منتری موڈی دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکرسی میں اس ٹیکنالوجی کو ایک ساتھ جوننے کی کوشش کرنے دنیا کے ساتھوے سب سے امیر شخص بل گیٹس کی پی ایم موڈی سے ملاقات ایک بارچ کو ہی تھی لیکن اس ملاقات کا ایکسکلوزی ویڈیو اب آیا ہے آخر اس ملاقات میں دونوں میں باتچیت کیا ہوئے پی ایم موڈی کی کن باتوں سے بل گیٹس پرہبھاوت ہوئے یہ ریپورٹ ضرور دیکھیں مائیکروسوفٹ کے کو فاؤنڈر بل گیٹس اور پردھان منتری موڈی کی یہ میٹنگ 28 دن پہلے پی ایم آواز میں ہوئی تھی پی ایم موڈی نے بل گیٹس کو اپنا گھر دکھایا تو بل گیٹس نے بھی بچپن سے لے کر دنیا کے سب سے امیر شخص بننے کی کہانی سنائے لیکن پی ایم موڈی کے دلچسپ جوابوں سے بل گیٹس کے چہرے پر مسکان آگے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی اے آئی کو پی ایم موڈی نے آئی یعنی بات سے کیسے جوڑا دیکھیں ہمارے دیش میں ماں کو آئی بولتے ہیں ماتا کو بہت سے راجیو میں بھاشا بلتے آئی اب میں کہتا ہوں ہمارے بچے پیدا ہوتا ہے آئی بھی بولتا ہے اے آئی بھی بولتا ہے کامن میں کیسے اے آئی کا اکیوگ کر سکتا ہے جی جی دیش دنیا کلائمٹ چینج سے لے کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت کئی مددوں پر دونوں کے بیچ لمبی چرچا ہوئی اس ہلکی پھلکی ملاقات میں پی اے موڈی نے بتایا کہ آخر کورونا ویکسین کے لیے انہیں کس حد تک جانا پڑ اس انٹیلیو میں وہ پل بھی آئے جب بیل گیٹس نے پوچھ لیا کہ آخر انہیں کام کرنے کی اتنی طاقت کہاں سے ملتی ہے تب پی اے موڈی نے ہمالے کی ایک کہانی سنائے موڈی بہت کم میند ہے میں لیٹ نائٹ تک کام کر سکتا ہوں میں آج بھی بہت جلدی اوٹ جاتا ہوں اور میں ہمیشہ فریش رہتا ہوں اور یہ کارن تھا میرا جب کالخن تھا جب میرا Himalayan لائک تھا تو اس میں ایک ہماری پرمپرا رہتی تھی جو سنیس سپرمپرا میں برحم مورت میں سنان کرنا تو کاریب تین بیس تین چالیس کے بیچ میں ہوتا ہے سبھ مارننگ میں چیزوں سے برا آدھی بنا ہوا تھا تو میرا باڈی ایک پرکار سے ٹرین ہو چکا ہے پردھان منتری موڈی نے بیل گیتز کو اپنی زندگی سے جوڑے راز بتائے تو بیل گیتز نے گیرات سے شروع کیے اپنے سفر کے بارے میں بتائے بھی بیم 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 اور بل گیٹس کے بیچ چائے پر ہوئی یہ چرچہ ہر سوشل میڈیا پلاتفارم پر چائے ہوئی ہے بل گیٹس ہی نہیں پورا امریکہ اور پوری دنیا بھارت میں جو تیکنولوجی کا ریولیوشن آ رہا ہے اس سے یقیناً پربھاوت ہے حیران ہے اور بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن بھارت کے اندرونی ماملوں میں امریکہ یو این کیوں دکھل دے رہے ہیں ہم بات ارون کے زیوال کے اپیسوڈ کی کر رہے ہیں جن کی گرفتاری کو عام آدمی پارٹی نے بڑا بھیان بنا دیا ہے عام آدمی پارٹی ہی نہیں پورا بپکشی گھڑ بندن کے زیوال کی گرفتاری کو ایک موقع کی طرح دیکھ رہا ہے دو دن بعد یعنی ایک ہرتس مارچ کو انڈیا گھڑ بندن کے نیتا کے زیوال کے مدے پر دلی کے رام لیلا میدان میں مہاریلی کرنے والے ہیں دلی میں مہاریلی کی زبردست تیاری چل رہی ہے آج ارون کے زیوال کی پتنی نے کیجریوال کو آشروعاد ابھیان شروع کیا مہاریلی میں بھیڑ جھٹانے کے لیے عام آدمی پارٹی نے ہم ہر گھر جائیں گے اور نمنطرن پتر پہنچائیں گے ابھیان چلا رکھا عام آدمی پارٹی کی کوشش ہے کی کیجریوال کے مدے کو لگاتار ہائلائٹ کیا جائے اسی لئے اس ماملے میں آپ کی طرف سے لگاتار سوال پوچھے جا رہے ہیں بیان دیے جا رہے ہیں ویسے ارون کے زیوال کو لیکہ ٹیپا ٹیپا ٹیپاڑی انتراشتری منچ پر بھی خوب ہو رہی ہے جرمنی اور امریکہ کے بعد اب ارون کے زیوال بیواد میں سیوکت راشت سنگ کیوں کودہ کیا ضرورت تھی یہ ریپورٹ دیکھیں پہلے جرمنی پھر امریکہ اور اب سیوکت راشتر سنگ ارون کے جریوال کی گرفتاری اور کانگریس پارٹی کے بینک ہاتے فریز کرنے کے ماملے میں اس بار انٹری ہوئی سیوکت راشتر سنگ کی سیوکت راشتر سنگ مہاسچیو انٹونیو گھٹے ریس کے پروکتہ سٹیفن ڈجا رک سے ارون کے جریوال کی گرفتاری اور کانگریس کے بینک ہاتوں کو فریز کرنے کو لے کر سوال پوچھا گیا تھا سیوکت راشتر سنگ کے ادھکاری کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب بھارت سرکار جرمنی اور امریکہ کی ٹپڑیوں پر کڑا اعتراس جتا چکی ہے امریکی ویدیش منترالے کے کمنٹ کے بعد بھارت سرکار نے امریکی دوتاواز کی کاریوہک اپرمک گلوریا بربینا کو طلب کیا تھا اس سے پہلے بھارت سرکار نے جرمن دوتاواز کے اپرمک جورج اینج ویلر کو طلب کر اپنی نارازگی ظاہر کی تھی بھارت سرکار نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی سوتانتر اور مضبوط لوگتانترک سنستاؤں پر گھر ہے جرمنی کے رکھ میں نرمی آئی حالانکہ امریکی راجنائی کو طلب کیے جانے کہ کچھ گھنٹے بعد ہی بدوہار کو امریکہ نے پھر دہرہیا کہ وہ نشپکش پاردرشی اور سمی بد قانونی پرکریہوں کو پروتصاہت کرتا ہے اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یوین نے کتنا دخل دیا یوکرین وار میں اور کیا کچھ کر لیا یوین نے کتنا دخل دیا میڈل ایسٹ اور گازہ میں اور کیا کچھ کر لیا تو پھئی یہ بتائیے ہمارے اندرونی ماملے میں دخل دینے کی ضرورت کیا ہے سوال یہ ہے کہ ارون کے ازریوال کی گرفتاری ہو یا کانگریس کے بینک ہاتے فریز ہونا یہ دنوں ماملے گھریلو راجنیتی سے جڑیں بلکہ لوکل ڈومیسٹک لائن آرڈر کے ماملے تو پھر انہیں ودیشی دھرتی پر مددہ کیوں بنایا جا رہا ہے سہی اکتراشت کی پریس کانفرنس میں سوال پوچھنے والے بانگلہ دیشی پترکار ہیں اسی لئے سوال اٹھ رہے ہیں کیا یہ بھارت کی چھوی خراب کرنے کی کوئی انٹرنیشنل سازش تو نہیں ہے کیا یہ دنیا بھر میں بھرتی بھارت کی ساکھ کو کمزور کرنے کا پروپاگینڈا ہے بھارت کے پور ودیش سچے کنول سببل نے آرون کے زیوال کی گرفتاری پر یو این کی ٹپنی کو سونیوجت سازش بتایا کنول سببل نے سوشل میڈیا پلاتفارم ایکس پر لکھا ہے کیا کیجریوال کو مل رہا بھاری سمرتن کچھ کہتا ہے کنول سببل نے آگے لکھا سینکتراشت کا چارٹر سدت سے دیشوں کے آنترک ماملوں میں ہستقشے پر روک لگاتا ہے لیکن یو این ایس جی کا آفیس خود اس کا اُلنگھن کر رہا ہے کنول سببل نے اپنی پوسٹ میں لکھا یو این کسی بھی ماملے میں اپنی ساری بشو سنیتہ خود چکا ڈلی کے مکہ منتری ارون کیزیوال ایک اپریل تک ایڈی کی کسٹڈی میں ایڈی نے کل کوٹ میں کہا تھا کہ کیزیوال فون کا پاسورٹ نہیں بتا رہے سوال اٹھیں کہ ارون کیزیوال کے فون میں ایسا ہے کیا وہ کون سے راجشپ ہے جنہیں ایڈی جاننا چاہتی ہے لیکن کیزیوال بتانے کو تیار نہیں اسے لے کر کئی طرح کی باتیں ہونے لگی تو آج آم آدمی پارٹی کی طرف سے ڈلی سرکار کی منتری آتشی سامنے آئیں انہوں نے فون پر نئے دعوے کر کے پورے ماملے کو ایک نئے اٹویسٹ دے دیا یہ ریپورٹ دیکھیں ارون کیزیوال کی ریمان بڑھانے کے لیے گروہار کو راؤز ایونیو کورٹ میں سنوائی ہوئی ایڈی اور کیزیوال دونوں طرف سے دلیلیں پیش کی گئی لیکن ایک دن بات ڈلی سرکار میں منتری آتشی نے ایڈی کے وکیل ایڈیشنل سولیسٹر جنرل ایس وی راجو کی ایک دلیل کو مددہ بنا کر پریس کانفرنس کی تو ایڈی کے وکیل اے ایس جی ایس وی راجو جی نے انجانے میں ایڈی کے اصلی موٹیو کو ایڈی کے اصلی دھیے کو کورٹ کے سامنے اور دنیا کے سامنے ایڈی کنید